ہم نے قومی آمنینی کا تائین قومی آمنینی کا مہینات جو ہے چپٹر شروع کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قومی آمنینی کا جو تائین ہے یا اس کے جو مہینات ہیں دیٹرمنٹس ہیں ان میں صرف بچت اور سرمایہ کاریس سے زیادہ ہیں پھر ہم نے نیکس چپٹر میں نیکس چپٹر میں ہم نے ان تینوں کو الگ الگ پڑھا بچتوں کے بارے میں پڑھا کنزمشن پڑھا اس کی تھیریز پڑھی پھر ہم نے سرمایہ کاری کے بارے میں مختلف نظریات پڑھے اس کے کنزمشن پڑھا دیکھے اب ہم دیکھتے ہیں قومی آمنینی کا توازن قومی آمنینی کس وقت توازن میں ہوتی ہے توازن یا سٹیبلٹی ایک لیبریم ایک ایسی سیچویشن کا نام ہے جس کو استحکام ہوتا ہے سٹیبل پوائنٹ ہے جس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں آتا مثلا جیسے اقترازو کی بات کی جائے تو اقترازو کے دو پلڑے جب برابر ہوتے ہیں بلکل بیلنس میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہہ کہتے ہیں یہ توازن ہے ایک لیبریم ہے یا جو دو مخالف سمت میں کام کرنے والے قوتیں ایک دوسرے کے برابر آ جاتی ہیں تو اس کو بھی ہم کہہ کہتے ہیں توازن کہتے ہیں تو قومی آمنینی کا توازن کیا ہوگا یہ قومی آمنینی کی وہ سطح ہے وہ میار ہے جس کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں آتا یا یوں کہلیں کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر کسی بھی ملک کی جو مجموعی طلب ہے اور مجموعی رسدہ وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں یا ملک کے جو مجموعی اخراجات ہیں اور مجموعی آمنینی ہے وہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں قومی آمنینی کے ایک لیبریم کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے جو ہے جی ایم کینس نے جو دو طریقے بیان کی ہیں پہلا ہے کل خارج کا طریقہ اور دوسرا ہے بچت برابر ہے سرمایہ کاری کا طریقہ پہلا دیکھتے ہیں ہم کل خارج کا طریقہ اس کو آپ مجموعی طلب اور مجموعی رسد کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی کوئشن بیٹھے کیا ہوگی why is equal to c plus i یہ جو ہے جب ہم نے قومی آمنینی کی بھی معاش کا طریقہ پڑھے اس میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے جو تھرڈ یئر میں ایک چپٹر بچے پڑھا تھا جو mathematical economics ہے اس میں فور چپٹر تھا ایک لیبریم کا اس میں بھی ہم نے اس کو mathematically جو ہے حال کر کے دیکھا تھا اب ہماری جو بیٹھے اس کی کل خارج کا طریقہ یا مجموعی طلب مجموعی رسد کا طریقہ ہے اس کی جو full equation ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا موڈل پورا جو ہمارا موڈل ہوتا ہے کچھ یوں ہوتا ہے اس میں یہ چار شوپے ہوتے ہیں اگر ہم پورے ایک موڈل کی بات کریں ایکونوی کے یا national income کے consumption صرفی خرچ جو عام افراد کرتے ہیں سرمایہ کاری گامر کی طرف سے بھی ہے اور عام افراد کی طرف سے بھی ہے حکومت کے خرچیں ہیں اور نیٹ ایکسپورٹ ہے لیکن ہم اپنے موڈل کو simplify کرنے کے لیے ہمیشہ آسان سے جو ہے مشکل کی طرف جاتے ہیں لہٰذا ہم یہاں پہ عزیون کرتے ہیں کہ جو محشت ہے وہ دو شوپے ہیں اس میں صرف دو شوپے ہیں بند محشت ہے بند محشت کا مطلب کیا ہے اس کے international trade نہیں ہے بیرونی جو تعلقات ہیں تجارتی وہ نہیں ہیں دوسرا حکومت کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے گورنمنٹ کے expenditure اس میں شامل نہیں ہے تو جہاں پر y is equal to c plus i ہو جائے گا وہاں پر جو ہے قومی آمنی توازن میں ہوتی ہے y سے مراد yield ہے production ہے income ہے اس کو آپ پرست کہہ سکتے ہیں c اور i کیا ہے طلب ہے c جو سارفین خرچ کرتے ہیں کیونکہ demand کرتے ہیں تب ہی خرچ کرتے ہیں اور i کیا ہے سرمایہ کاری ہے یہ شہر جو سرمایہ ہے ان کی demand ہے تو اس طرح یہ مجموعی طلب اور یہ مجموعی رسد اور یہ طلب دوسرا طریقہ ہے بچہ طرح سرمایہ کاری کا تو جہاں پر بچہ طرح سرمایہ کاری ایک ملک میں برابر ہوتے ہیں وہاں بھی قومی آمنی توازن میں ہوتی ہے اب ان دونوں طریقوں کا لگ لگ دیکھ لیتے ہیں اب پہلا ہم طریقہ دیکھتے ہیں جس سکول خوش کا طریقہ کہتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ assume کیا ہے کہ جو آپ کی سرمایہ کاری ہے وہ خود اختیار ہے ہم نے سرمایہ کاری کی مختلف صورتیں پڑی تھی ایک ہم نے پڑا تھا خود اختیار یا اٹونمس انویسٹمنٹ یہ وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ڈیمانڈ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی یا ڈیمانڈ کو جو ہے پہلے سے اس میں انیلائیز نہیں کیا جاتا یہ فکس ہوتی ہے اور عام طور پر یہ گورنمنٹ کی طرق سے کی جاتی ہے جس میں لوگوں کی جو ڈیمانڈ آئے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ لوگوں کی فلاحہ بہبود کے لیے جو ہے یہ انویسٹمنٹ عام طور پر کی جاتی ہے لیکن ہم بہر آج جو ہے ہم نے اس میں یہاں مزیوم کیا ہے کہ آپ کی جو سمایہ کاری ہے وہ خود اختیار ہے اور اس کو جو خود اختیار ہوتی ہے اس کو عام طور پر آئی نوٹ سے یا پھر آئی باہر سے شوٹ گیا جاتا ہے سی از ایکل ٹو سی نوٹ پلس بی وائی ہے بی کی جگہ پر سمال سی بھی ہو سکتا ہے آئی از ایکل ٹو آئی نوٹ ہے نیشنل انکم کا ایک کلیبریم کیا ہوگا آئی از ایکل ٹو سی پلس آئی میں دوبارہ بتانے میں بچے ہم نے یہ تھرڈ ایر میں پہلے سے کار چکے ہیں اب آپ کی خاطر میں اس کو دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں وائی از ایکل ٹو کیا جگہ سی کے جگہ پر ہم سی کی کوشن پر کر دیں گے اور آئی کے جگہ پر آئی کا جو کوشن ہے وہ پر کریں گے سی ایکل ٹو سی نوٹ پلس بی وائی ہے پلس آ جگہ آئی نوٹ اب کیا کریں گے ہم یہ در بھی وائی ہے یہاں پہ بھی وائی ہے دونوں ویریبل جو سی اے میں ان کو ایک سائٹ بھی کر لیں گے یہ وائی لکھا یہ پلس کا بی وائی ہے اس طرف آ کے یہ کیا جگہ مائنس بی وائی یہاں بھی ہمارے پاس کیا رہا جگہ سی نوٹ پلس آئی نوٹ یہ بھی وائی ہے یہ بھی اس کا مطلب ہے ہم یہاں سے کومن لے سکتے ہیں ایک وائی جو ہے ہم کومن لے لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ون رہا جگہ ون مائنس اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس بی رہا جائے گا اس ایکول ٹو سی نوٹ پلس آئی نوٹ یہ کلیبریوم کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے اب ہم کیونکہ نیشنل انکم کا کلیبریوم نکالنا چاہ رہے ہیں تو وائی جو ہے اس سائٹ پہ ہم رکھ لیں گے باقی کے رکم جو ہے دوسری سائٹ پہ چلی جائے گی اب یہ وائی جو رکم ہے یہ بریکٹ میں یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو دوسری جانب جب یہ جائے گی تو پوسیشن اُلٹ ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گی ڈیوائیڈ ہو جائے گی سی نوٹ پلس آئی نوٹ اور کہا جائے گا ون مائنس بی تو یہ کیا ہے قومی آمدنی کا توازن اب ہم اس کی جو ہے ایک نمیریکل جو ایکزامپل ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کی بک میں گیون ہے ٹھیک ہے وہاں سے دیکھیں جو ہے اس کو میں لکھتی ہوں چیزٹو ٹو میںیچن کیا ہو ہے فورٹی پلس پوائنٹ ایٹ وائی ہے اور آئی چو ہے وہ ایک والٹوو کیا ہے ایٹی ہے ایکو ہے ویسے اس کو حل کریں y isک speak بے y is ایک والٹو کیا لکھ لیں فورٹی پلس پوائنٹ ایٹ y آ جائے گا اور پلس کیا آ جائے گا ایٹی آ جائے گا تو یہ پوائنٹ ایٹ وائی یہاں پہ پلس ہی در آخ被 کیا آ جائے گا مائنس y مائنس پوائنٹ ایٹ یہ y کے ساتھ جو ہمارے پاس coefficient جو ہے وہ 1 ہے 1 میں سے 0.8 minus کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 0.2 y is equal to 120 y is equal to either multiply ادھر آکے کیا ہو جائے گا divide 120 over کیا جائے گا 0.2 تو اس کا انصر کیا جائے گا 450 national income کس وقت ٹلی ویڈیو میں ہے آپ کی کتنی ہے 450 ہے اب اس کو آپ جو ہے prove بھی کر سکتے ہیں کیسے prove کریں گے کہ یہاں پہ جو ہے values اس کو put کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ answer آ جائے گا کیسے اب یہاں پہ میں جگہ بناتی ہوں c is equal to have ہمارے پاس 40 plus 0.8 y y کے جگہ پہ کیا لکھ لیں گے ہم 40 40 plus 0.8 کو جہاں multiply کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 360 ان دونوں کو plus کریں گے تو یہ آ جائے گا 400 اب ہمارے پاس y is equal to c plus i آ جائے گا y is equal to کیا ہے ہم نے نکالا ہے 450 ہے c کا answer 400 آیا ہے اور i جو ہے یہاں پہ کتنا given ہے 50 given ہے تو ان دونوں sides کا answer کیا آ گیا 450 لہذا قومی آمدنی جو ہے یہاں پہ کیا ہے توازن میں ہے تو قومی آمدنی کس وقت توازن میں ہوگی جب مجموعی طلب مجموعی رسط یا اخراجات جہاں وہ آمدنی کے برابر ہوتے ہیں ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کنزمشن بھی ہے ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے اور یہاں پہ x ایکسس پہ ہم نے کومی آمدنی کو شو کیا یہ جو ہے ہم نے وہی خط تنصیف جس کو ہم نے کہا تھا ہم نے کھینچی ہے یہ وہ لائن ہے جس پر اگر کوئی بھی کب گزرے گا وہاں پہ نیشنل انکم جو ہے وہ ایکلیبریم میں ہوگی اس کا کب جو ہے ڈراؤ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی گوشو آرہا نہیں ہے اس کو فری انڈراؤ کریں گے گوشو آرہے کی مدد سے بھی ڈراؤ کریں گے تو اس کب کے شیئر کچھ ایسے ہی بنے گی ٹھیک ہے یہ پہلے جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر یہ انکم کو یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کٹ کرتی ہوئی یہاں سے اس کے بعد ہی کاؤ جو ہے نیچے کی جانے جلا جائے گا تو یہاں پہ جو کتا کر رہے ہیں کہ دوسرے کو یہاں پہ جو ہے نیشنل انکم ایکلیبریم میں ہے جو کہ ہم نے آنٹھا نکالا وہ کتنی ہے فور فیفٹی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جیسے انکم بڑھتی ہے کنزمشن بھی بڑھتی ہے لیکن اسی ساتھ سے نہیں بڑھتی لہذا جو ہے اس میں آگے جا کے کیا جاتا ہے گیپ آ جاتا ہے لیکن بہرحال جہاں پہ انکم اور کنزمشن دونوں کے کعب ایک دوسرے کو کتا کریں گے وہاں پہ نیشنل انکم کیا ہوگی ایکلیبریم ہوئے ہوگی آپ اس کے علاوہ کچھ پوائنٹ اور بھی زیم کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے اس پوائنٹ کی بات کی جائے اس کو آپ ایف کہہ لو اب اس پوائنٹ پر دیکھیں تو انکم زیادہ ہے اور کنزمشن کیا ہے کم ہے کنزمشن اور سرمایہ کاری ملا کے کیا ہے کم ہے مجموعی طلب کم ہے رسط زیادہ ہے رسط زیادہ ہوگی اور طلب کم ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ کاروں کا لگتا ہے کہ آور پروڈکشن ہونا شروع ہوگی ہے ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے لہذا سرمایہ کاری میں کیا آ جاتی ہے کم ہی آنا شروع ہو جائے گی قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی اور سرمایہ کاری جو کم ہو جائے گی لہذا موشت واپس تو آزن میں آ جائے گی نیشنل انکم جو ہے کم ہو جائے گی اسی طرح دوسرا پوائنٹ اگر یہاں پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر طلب زیادہ ہے اور رسط کم ہے طلب زیادہ ہو تو جو سرمایہ کار ہے ان کو منافع نظر آتے ہیں لہذا وہ جائے انویسمنٹ میں اضافہ کر دیتے ہیں لہذا ایکانوی جو ہے پھر وہ اکلیبریم کی طرف چلی جاتی ہے تو اس طرح کے ایکانوی میں آٹومیٹکلی کچھ ایسے جو ہے پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے سٹیمولیٹرز ہوتے ہیں یا ایسے ویریابلز ہوتے ہیں جو کہ اگر اتاع چڑھا ہوتا ہے تو یہ خکوتیں ہیں فورسز ہیں جو آٹومیٹکلی اکانویٹ کو واپس جائے ایکانویٹرز کی طرف لے آتی ہیں دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں بچے اور سرمایہ کاری کا طریقہ ہے یہ تو جب بچے اور سرمایہ کاری راپس میں برابر ہوں گی تو وہ ایکانویٹ جو ہے وہ ایکانویٹرز میں ہوتی ہے اور پوڈنگ ٹوکینز بچے ہمیشہ جو ہے سرمایہ کارے کے برابر ہوتی ہیں ان کے مطابق جتنی بھی سیونگز ہوتی ہیں اور ساری کی ساری انویسٹمنٹ میں لگا دیتے ہیں اب اس میں کچھ پوائنٹس تو ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آسان نہیں ہوتا لیکن بہرحال جو ہے انہوں نے کینز کا یہ ماننا تھا کہ بچے تھے جو ہے ہمیشہ سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں اور اس کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوئیشن پیش کی تھی وائیز ایکل ٹو کیا ہوتا ہے سی پلس ایس آپ کے جو انکم ہوتی اس کے دو اسی ہوتے ہیں یا تو آپ خرچ کر لیتے ہیں یا کچھ حصہ بچا لیتے ہیں اگر ہم دو شیبی ویشت میں ایک موڈل کی بہت کریں تو کس کے برابر ہوتا ہے سی اور آئی کے یا تو آپ خرچ کر لیتے ہیں یا پھر سرمایہ کاری میں لگا دیتے ہیں اب یہ بھی کوئیشن وائی کے برابر ہے یہ بھی تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کو ہم ایکوئیڈ کار سکتے ہیں سی پلس ایس ایکوال ٹو سی پلس آئی سی اور سی یہ ختم ہو جائیں گے بھی برابر ہی ہیں سیونگ اور انیسٹمنٹ آپس میں کیا آتے ہیں برابر آتے ہیں اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں ایس کیا ہوگا مائنس سی نوٹ مائنس سی نوٹ سے کیا مراد ہے یہاں پر آپ کے وہ انکم وہ کنزمشن ہے چونکہ انکم اگر نہیں ہے تب بھی آپ کر رہے ہیں لہٰذا آپ برو کر رہے ہیں لہٰذا سیونگ جو ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے پلس ون مائنس بی وائی آجے گا ٹھیک ہے بی وائی جو آجے گا وہ آپ کا ایمپی سی ہے اور یہ ون مائنس بی آجے گا ایمپی ایس آجے گا کتنا جو ہے آپ سیپ کر رہے ہیں ایس is equal to آئی کریں مائنس سی نوٹ پلس ون مائنس بی وائی is equal to آئی آجے گا اس کو ملٹیپلائے کریں گے y آجے گا minus b y i آجے گا اب اس کو اگر ہم حل کریں تو یہ جو ہے y یہاں سے اگر ہم کمکمہ لے لیتے ہیں تو یہ 1 minus b رہ جائے گا اور i اور یہ minus کا c note ادھر جا کے plus ہو جائے گا y is equal to کیا آجے گا i plus c note اور 1 minus b آجے گا ٹھیک ہے جیسے پیچھے ہم نے نکالا تھا ہوئی answer یہاں پہ بھی آیا اس کی اگر ہم ڈائیگرام کی بات کریں اس کو بھی numerically جو ہے آپ لوگوں نے numerically حل کرنا ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ پیچھلی جو example ہے وہی جو ہے put کر کے یہاں پہ prove کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ saving کی آپ کو پتہ ہے اس کی جو دوسرا تفاعلی شکل ہے وہ یوں لکھ جاتی ہے minus s not plus s اس طرح بھی لکھ کے اس کو prove کیا جا سکتا ہے ڈائیگرام کے اگر بات کی جائے بچے میں یہاں پہ free end جو ہے ڈائیگرام بنا رہی ہوں یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے قومی آمدنی ہے ہمارے پاس saving ہے اور investment ہے zero ہے اب investment ہم نے کہا یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ خود اختیار ہے autonomous ہے fix ہے لہٰذا اس کا کاؤ جا وہ horizontal ہی رہتا اس کی ہی رہتا ہے saving saving پہ لے کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آجتا ہے اس تک بڑھنا شروع ہوتی جیسے income اضافہ ہوتا ہے saving میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن کچھ saving وہ آپ کی negative ہوتی ہے جب آپ خرچ کرتے ہیں جب کیا کے پاس income نہیں ہوتی جہاں پر یہ دونوں خود ایک بھی صرف کتا کریں وہاں national income جو ہے وہ تو آذر میں ہوتی ہے بلکل پیچھلے point کی طرح اس میں بھی آپ نے دو چیزیں ثابت کرنی ہے ایک point اوپر لے کے اور ایک point جو ہے اس سے نیچے شو کرنا ہے اس point کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر saving زیادہ ہے اور investment کام ہے بچتے زیادہ ہوگی investment کام ہوگی تو زیاری بات ہے income میں کیا آتے جائے گی national income میں کم ہی آتے جائے گی اسی طرح اس point کی بات کہ جائے تو یہاں investment زیادہ ہے اور جو saving ہے وہ کم ہے investment زیادہ ہوگی تو وہ induce کرے گی کہ income میں جو ہے اضافہ اور لہٰذا income میں اضافہ ہوتا تو وہ economy واپس جو وہ توازن میں پہنچ جاتی ہے دو چیزیں جو ذائے میں لکھنی ہے investment اور consumption دونوں جیزیں جو ہے قومی آمدنی میں کو بڑھانے میں کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جب بھی investment میں اضافہ ہوگا consumption میں اضافہ ہوگا تو کینز کی جو میکرو اکنومکس ہے اس کے مطابق ہمیشہ جو ہے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور جب بھی investment یہ consumption کم ہوگی تو national income جو وہ کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب جو ڈائیگرام سے ہم اس کی explanation دیکھتے ہیں ڈائیگرام جو ہے آپ نے گوشوارے کی مدد سے بنانی ہے پہلی جو ڈائیگرام ہے یہ اشیہ سارفین کی طلب ہے یا production اس کی بنانی ہے اور دوسری خالص رمایقار کی بنانی ہے دیکھیں ٹی نوٹ میں جو ہے خالص جو کیا کہتے ہیں پیداوار یہ شہر سارفین کی طلب ہے وہ 50 ہے 50 ملین ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھنے 50 ہے ٹی وان میں بھی یہ 50 رہتی ہے ٹی ٹو میں جا کے یہ 60 ہو جاتی ہے پھر ٹی ٹی میں یہ 75 ہے ٹی ٹی ہے اور یہ پہ یہ 75 ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹی ٹو میں 85 ہے اس کے بعد ٹی جو 5 ہے اس میں بھی 65 رہتی ہے اس کے بعد یہ کم ہو کے 78 ہو جاتی ہے اور مزید ٹی سیون میں جا کے یہ سوری اس کے بعد یہ 80 ہے اور ٹی سیون میں جا کے یہ 78 ہو جاتی ہے تو اس کی جو ڈیگرام ہے کچھ پوائنٹس دوسری ڈیگرام یہ بناتے ہیں خالت سمایہ کاری کی بنانی ہے ٹی نوٹ میں کوئی خالت سمایہ کاری نہیں ہے ٹی ون میں بھی نہیں ہے ٹی ٹو میں جا کر جو ڈیمانٹ خالت سمایہ کے لئے کی شروع ہوتی ہے تو ٹی ٹو میں جا کے یہ کتنی ہے ٹھیک سب سے پہلے ٹی ملین کی جو ہے اس کے بعد یہ ہے خالت سمایہ کاری اس کے بعد ٹی ٹی میں ٹی ہے پھر اس کے بعد ٹی آ جاتی ہے ٹی فور میں کم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ٹی فائی ٹی فائی میں کوئی خالص سمایہ کاری نہیں ہوتی ہے یہ 0 ہو جاتی ہے ٹی سکس میں جا کے یہ منس 20 ہوتی ہے منس 20 آگے پھر 100 یہ نیگٹی ہو جاتی ہے بڑھتی ہے اور اس کے بعد یہ فورا ہی گرنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ خالص سرمایہ کاری کا قو ہے تو جب یہ آپ کی کیا کہتے ہیں اشیاء سارفن کی طلب ہے پیدا وار جب وہ میکسیمم ہو جاتی ہے تب یہ کیا ہو جاتی ہے صرف ہو جاتی ہے اس کے بعد جب پیدا کم ہونا شروع ہوتی ہے تو خالص انہائک کاری جو ہے وہ نیگٹی ہو جاتی ہے تو یہ شو کیا گیا ہے اس سراغ سے کیا مراد ہے کہ جب بھی کنزیومر گوڈز کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا تو خالص انہائک کاری میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ اضافہ بھی فور ایور نہیں ہوتا اس میں بھی ایک خاص پیریر کے بعد کم یانا اشیر ہو جاتی ہے اس کے بعد جو بڑی گیلیو ہوگی اس راہ کی یہ ہر کنٹری کی اس کی دیپینڈ کرتی ہے اس کی مشینیری پیئر سو اور بہت سارے فیکٹر ہیں جن پر اس راہ کی قدر ہے وہ دیپینڈ کرتی ہے اور جتنی زیادہ بڑی قدر ہوگی اتنی جو اس کی کچھ حدود ہیں یا حد بنی اس کو دیکھتے ہیں پہلے مشینوں کی پائیداری کا علم تو عام طور پر جو مشینوں کی پائیداری یا اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مشین کتنا عرصہ صحیح طور پر کام کرے گی بعض سال کے دوران دو بار پیلیس کرنا پڑ سکتا ہے تو اس چیز کو پہلے ہی صحیح کرنا جو غلط ہے کہ ایک مشین کتنا عرصہ صحیح کام کرے گی نئی سرمایہ کاری تو ملک کے اندر نئی سرمایہ کاری سرمایہ کاری ہوگی نئی سرمای کاری آئے گی تب ہی جو اسرہ ہے اس کا اصول جو ثابت ہوتا ہے اگر پہلے ہی سے جو انویس پہ اسرہ کا اصول ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا جدی طریقہ پیدائش اگر کوئی نئے طریقے آدھ آتھ ہے آشیح کو پیدا کرنے سے جس کوس پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور جو کیا ہوتا ہے کہ اتنی انویس ٹھن نہیں ہوتی جس قدر جو سارفین ان کی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر اضافہ آرزی نوعیت کا ہو تو پھر کائپٹل گوڈز کی انویس مہنگی پڑ سکتی ہے مثلا 20 کروڑ کی ڈیمانڈ جیسے ہم نے فرض کیا اس میں اضافہ ہوا کائپٹل گوڈز انویس کر لی گئی انسٹال کر لی گئی مشینری لگائے ٹیکنالوجی آگئی چیزیں بنانا شروع ہی لیکن جیسے چیزیں بن کے مارکٹ میں آگئی تیل فور یا قدم جو نیچے آگئی تو اس طرح مزید نقصان کا باعث بنتا ہے تو اس صورت میں بھی جو اس را کا پرنسپل ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا اتا چڑھ آگئی شدت اس را یہ ہمیں بتاتا ضرور ہے کہ اکانومی آشتہ پہلے اروج کی طرف جاتی ہے پھر ڈاؤن ٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے تیکنی یہ جو شدت ہے اس کو پورے طور پر اکسپلین نہیں کرتا انہیں یہ بتاتا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک خاص لیول تک بڑھنے کے بعد پھر یہ قدم گیرنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے ڈبل شفٹ کا رواج ہے پہلے ہم نے زیوم کیا کہ جو فیکٹری ہیں اس میں اوبر شفٹ نہیں ہو رہی تو یہ بھی فرض کرنا غلط ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ڈبل شفٹ کا رواج ہوتا ہے دن میں اور مزیور لکھا کے رات کو پہلے ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے اور دوسری یہ بات ہے جتنی بھی کنزیومر گوڈز کی جو سنت ہیں وہ عام طور پر پوری مزید اس کو یوٹیلائز کرتی ہے اور رسد میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کے بعد مزید اگر اضافہ ہو تو پھر کائپٹل گوڈز کی انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں عرصہ وقت وقفہ جات اس پرنسپل موڈل میں یہ بھی زیون کیا گیا ہے کہ جیسے ہی اشیاء سارفین رہتا ہے بھی ہے اور اگر رنبیر سے تک اضافہ سسٹین کرتا ہے تو پھر پلان کیا جاتا ہے کہ نئی مشینری یا نئی کار کھانے اور کہاں پھر اسٹال کرنے کہاں لگانے ہیں پوری پلاننگ کی جاتی ہے اس کے پیچھے کسی پروجیکٹ کو شروع کرنے کے حوالے سے تو ایسا نہیں ہو ذکتا کہ اگر ایک سال ڈیمارڈ میں دخوا ہے تو اگلے سال اس کے پلانٹ لگ جائیں گے تو ایک ٹائم گیپ دونوں کے درمیان موجود ہوتا ہے جس کو اس را کا موڈل ہے ایکس پلین نہیں کرتا اس کے بعد سنوائے پیدوار کے تناصر میں تبدیلی ریکوائر ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ ریشو چینج ہوتی رہتی ہے بعض اوقات اس ریشو سے زیادہ کیپیٹل انویسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس ریشو کی حد بندی ہیں لیکن بار آر جو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو موڈل ہے یہ ایکونمی کے اتاع چڑھا ہو ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں اہم اقردار ادا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح گورنمنٹ لوگوں کی آمدنیوں کو چینج کر کے اس پر اثر انتاز ہو کے ملک کے جو انویسٹمنٹ ہیں اس کو چینج کر سکتی ہے